اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اور نیوز آف قطر و دبیت تاہر فیس بک پر دیکھنے والے دوستو اور یوٹیوب پر اس وقت براہ راست میرا چینل دیکھنے والے دنیا بھر سے جتنے بھی دوست ہیں آپ سب کے خدمت میں سلام پیش ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں پہلے ہی میں نے آپ سے کہا تھا آپ کے ساتھ میں تو یہ خبر شیئر کی تھی کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ قطر کی لیبر منسٹری کے جو لیبر سیکٹر ہے اس میں اویننس سیکشن کے ہیڈ محترم علی صالح الخلف ہمارے ساتھ ہوں گے اور الحمدللہ پہلے بھی آپ ان کو سن چکے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں کر سکیں اور مفید باتیں کر سکیں تو ان کا استقبال کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ آغاز کروں گا اور آہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم یہ کوشش کریں گے آج کے انشاءاللہ آہ جو آہ وہ باتیں کہ جو کہ اس سے آہ پہلے ہم نہیں کر سکے تھے کچھ اس ٹائپ کی باتیں بھی ہمارے ساتھ آج آہ ہو سکیں پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں ایسا عدنین رحبا بالاستاذ علي صالح الخلف رئیس قسمة عیاء باقتال عمل باوزارة التلمیہ الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولت قطر مرحبا استاذ علي في هذا اللقاء مرحبا بک سب عبید ويعطيك العافية ومساكم الله بالخير ومشکورین دائما طبعا على توصلكم معنا ونتمنى ان ان شاء اللہ تكون من خلال هذه الجلسة الحميمی اکثر ان شاء اللہ انتا عم الفائدہ والكل ان شاء اللہ يستفيد ان شاء اللہ من اغلب الخدمات او استفسارات الخاصة بقطع العمل ان شاء اللہ ان شاء اللہ نتمنى ان تكون الحلقة مفيدة میں نے جو اپنے مہمانیں ان کے استقبال کیا اور اس امید کا امدنوں نے اظہار کیا اور آپ بھی ہماری اس دعا میں امید میں شامل ہیں جو بھی ماری بات چیتو سابتا کچھ معلومات پونچین اور کچھ اس کا فائدہ ہم سبکوه بدایتا استاز علی صالح الخلف نركز على الامور التي تهم الوافدین وفي اولها الخدمات المقدمة من وزارتكم المؤقرة للوافدین ما هي هذه الخدمات المختلفة طبعاً الخدمات تتمحور حول جزئین عندنا طبعاً الخدمات المقدمة لصاحب العمل والخدمات المقدمة للعامل لما نقول الخدمات المقدمة للعامل طبعاً الخدمات طبعاً تشمل على موقع الوزارة وأيضاً على تطبيق آمرني وبالخصوص طبعاً تطبيق آمرني طبعاً يدخل بنظام التوثيق الوطني يقدر طبعاً يستفسر طبعاً عن عقد العمل الخاص فيه يقدر العامل والله يستفسر عن مسار شكوى يقدر أيضاً يتابع طلب تصريح عمل يقدر يتابع طلب تعديل مهنة أيضاً على موقع الوزارة بإمكانه أن يقدم أغلب الخدمات التالية اللي هي طبعاً أيضاً استفسر عن شكوى يقدر يقدر يقدم طلب تعديل مهنة يقدر 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 طلب تصريح يقدر 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 تغيير جهة عمل أيضاً قلنا بعد أيضاً متابعة الشكوى العمالية فأغلب الخدمات اللي يتهم العامل أو الوافد طبعاً متوفرة على موقع الوزارة وعلى تطبيق آمرني نعم وهل أستاذ علي هذه الخدمات موجودة بلغة غير اللغة العربية طبعاً هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية طبعاً بالنسبة لي طبعاً طباعة العقود بوابط طباعة العقود طبعاً بمجرد أن يكتب الرقم الشخصي حسب الجنسية أو التأشيرة حسب الجنسية يطلع العقد على نفس الجنسية المذكورة تقريباً على ما أذكر 12 لغات نعم نعم مرة جو پهلاً سوالتا ويهتا لیبر منسٹری کی جانب سے قطر کی لیبر منسٹری کی جانب سے جو مختلف سروسز جو فراہم کی جاتی ہیں لوگوں کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر باہر کے ملکوں کے ہیں ایشن کنٹریز کے ہیں یہاں پر ورکرز ہیں کام کرتے ہیں تو وہ کیا کیا ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو سروسز ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک سروس کا وہ حصہ ہے جو کہ کام کے مالکان کے لیے ہے یعنی کہ جو آپ کو کام دے رہے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جو آپ کے اور مجھ سے براہ راست ہم سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جو لوگ ورکرز ہیں ان کے لیے ہیں اور یہ تمام جو سروسز ہیں یہ وزارت کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں لیبر منسٹری قطر کے اور اسی طرح ان کی جو موبائل اپلیکیشن ہیں جس کا نام ہے آمیرنی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس میں تمام سروسز موجود ہیں اور اس کے لیے آپ کو جو ایک اس کا ایک خاص طریقہ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے جو کہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ نیشنل جو آثنٹی کیشن ہیں اس کے ذریعے سے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں جب جائیں گے تو آپ کو ایک او ٹی بھی ملے گا اس کو آپ داخل کریں گے تو اس کے بعد آپ اس میں شامل ہو جائیں گے اب یہاں پر جو سروسز ہیں ان میں آپ کیا کیا معلوم کر سکتے ہیں لیبر منسٹری کی جو چاہے ویب سائٹ ہو چاہے اس کی موبائل ایپ ہو ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کا جو کانٹریکٹ ہے اس کے بارے میں جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ معلومات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی شکایت کی ہے تو اس شکایت کو آپ فالو کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچی وہ شکایت کہاں تک پہنچی اگر آپ نے کسی چیز کے لیے اپلائی کیا ہے یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا پرمٹ آپ کو چاہیے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے جو چیزیں جو دیگر سروسز آپ لے سکتے ہیں ان میں جیسے اگر آپ کو اپنا پروفیشن چینج کرنا ہے آپ کو کام کے جگہ چینج کرنی ہے یا آپ کو اپنا ایگریمنٹ پرنٹ کرنا ہے تو یہ تمام کی تمام سروسز آمیرنی پر بھی موجود ہیں یہ ویب سائیڈ آپ کو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہ تمام سروسز فراہم کرتی ہے لیکن جہاں تک بات ہے ایگریمنٹ کی تو ایگریمنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ تقریباً بارہ مختلف زبانیں ہیں جن میں کہ آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے ملک کی جو زبان ہیں اس کے حساب سے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں طیب الاستاذ علی فیما اتعلق بی الخدمات یعنی کیف لی شخص عادی ان يحصل على هذه الخدمات هل يحضر عندكم هل يستخدم الانترنت یعنی کیف طبعاً اغلب اغلب الخدمات المقدمه من قبل قطاع العمل هي الیکترونیه بحته یعنی ما يحتاج ان الشخص يحضر بنفسه لموقع الوزاره الا في حالة واحدة طبعاً اللی هي لما يكون في حضور في حالة لسمح الله وجود شكوى عمالیه احنی طبعاً لازم يحضر طبعاً الطرفين صاحب العمل والعامل طبعاً لی مقر الوزاره بالصناعیه او بالخور او بالشحانیه وان شاء الله بالقریب العاجل ان شاء الله راح نفتح بالوکره فهای طبعاً في وجود شكوى عمالیه اما بالنسبه للطلبات جميعها الیکترونیه سواء عن طریق موقع الوزاره او عن طریق تطبيق امرلیه میں نے ان سے پوچھا کہ جو سروسز ہیں ان کے حصول کے لیے ان کو لینے کے لیے کیا خود آنا پڑے گا آدمی کو آپ کے ہاں یا یہ کہ یہ آن لائن ہی سب کچھ ہے تو ان نے کہا کہ تمام سروسز آن لائن موجود ہیں لیکن ہاں اگر اس صورت میں کہ اگر آپ کا کوئی تنازع چل رہا ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کسی وجہ سے آپ کا کوئی تنازع ہے کوئی اختلاف ہو گیا ہے کوئی لڑائی ہو گئی ہے کوئی آپ نے شکایت کی ہے تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ دونوں کو بلائی جاتا ہے اور دونوں کی باتیں سنی جاتی ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے اور آنا کہاں پر ہے جو جس ایریہ میں ہو یعنی کہ چاہے ممکن ہے آپ سنائیہ میں سنائیہ میں جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے یا شہانیہ میں جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے یا الخور میں جو لیبر ڈپارٹمنٹ کا آفیس ہے اور بہت جلد انشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ وقرہ میں بھی کھلنے والا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں پر بھی آپ نے شکایات کی سلسلے میں جا سکتے ہیں استاد علی یعنی في صوت بیطرہ من عندک ہے قاعد اکتب شيئے لا نا انا قاعد اکتب والله اخاف انسا شيئے لا لا ماشاءاللہ ترہ يعنی الخدمات ماشاءاللہ کثیرہ وطبعاً الوزارہ تعمل اپ دیت بشكل يومی احنا بشكل يومی طبعاً نحاول نطور جميع الخدمات المقدمہ لصاحب العمل او للعامل وهذا بشكل يومی يعنی حتی لو تلاحظ الآن اغلب المساجات اللی توصل طبعاً لصاحب العمل او العامل يومین عن يوم تلاقيها مختلفة ومطورة اکثر ایضاً حتی البرامج المقدمہ سوائاً على صفحة الوزارہ او على تطبيق امرنی كل يوم تلاقي تھی شکل جدید وخانہ جدید فاہنا یومياً نحاول انطور من الخدمات المقدمہ لتستفید منها اکبر شریحة في الدولة نعم وہ مهم سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ آواز آ رہی ہے تو آپ کچھ کر رہے ہیں کیا تو کہنے لگے کہ میں لکھ رہا ہوں تمام سرویسز تاکہ کوئی سرویس چھوٹ نہ جائے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں سرویسز بھی اور ان کا جو طریقہ اکار ہے وہ بھی اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو میسیجز آپ کو جو آ رہے ہیں آتے ہیں سبھی لوگوں کو ورکرز کو یا جو کمپنی کے مالکان ہیں ذمہ دارانے ان کو تو روزانہ نینے میسیج ہوتے ہیں اور جو اگر آپ جائیں گے چاہے موبائل ایپ پہ اور چاہے ان کے پیش پہ تو محاپت بھی آپ کو ڈیلی نئی نئی چیزیں ملیں گی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر خدمات پیش کرنے کی سرویسز فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں استاذ علی فی حال حصل ای خلاف بین العامل و صاحب العمل ما ہی الخطوات اللی ممکن یقوم بها سوان کان من تاخیر الروادب او سوان کان حول السکن او یعنی ما شابہ طبعا انا یخی یخی انا ویه عود واید ولا نتهیئ لي لا 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 بیش غلط یخی لاندک شکلیت صلحہ احلى ما يمكن يا استاذ علی لا تحاجب بس یخی انا ویه عود واید طالع بالشاشة خلاص الحین يعنی الحین مع العمر اتران ممثل قبل عشرین سنه ای اخی تصدق تغیرنا والله لا بس انت حلو في كل الاحوار اللہ یرحم وردیك ما تقلص طبعا مننا الكثير استاذي طبعا لا سمح الله في حین وجود خلاف طبعا احنا طبعا نستقبل اغلب طبعا المنازعات العمالية سواء طبعا من صاحب العمل او من العامل لانا في بعض الحالات ايضا يكون طبعا العامل متعثر طبعا في الدوام انه مثلا يتغیب او انه مثلا يهرب من العمل او ما الى اخره ايضا بعد حن نستدعي العامل وننصحه ونقول ارجع لشغلوك وكذا فطبعا يعنی احنا دورنا ارشادي اكثر ايضا بالنسبة للعامل في حين وجود اي تعثر طبعا من قبل صاحب العمل او الشركة البرنامج نفسه البرنامج الو بي اس الا وهو برنامج حماية الاجور هو طبعا يقوم بالاجراءات القانونية والمسائلة القانونية في حق الشركة طبعا وايضا لو العامل تقدم طبعا بشكوى طبعا عن طريق الخط الساخن او عن طريق الموقع او حتى الحضور شخصيا لمبنى علاقات العمل بالصناعية او الخور او الشحانية فطبعا احنا نبادر في نفس الوقت نسجل لشكوى ونستدعي صاحب العمل للبحث في الشكوى العمالية ومحاولة حل الشكوى وديا لتسويتها في خلال يعني اقصى حد يومين او ثلاثة ايام طبعا احنا نقول اقصى حد اقصى حد ممكن نوصل له باسبوع على اساس نحولها لجهات العليا على وهي لجان فضل منازعات ولكن طبعا المستشارين على دراية كاملة وعلى خبرة طويلة في مجال بحث الشكاوى العمالية فبالتالي نحاول نحل الشكوى وديا بين الطرفين وان شاء الله طبعا يكون حق العامل ان شاء الله محفوظ وايضا يعني نحاول قد ما نقدر نرجع العامل لمجال عمله وانا يستمر لو ما استمر طبعا حب انا يشوف لا فرصة ثانية طبعا انا يقدم عن طريق الموقع يعني تحين تعثر الشركة او تعصف صاحب العمل میرا جو سوال تھا وہ یہ کہ اگر برکر کے اور جو امپلائر ہے اس کے درمیان کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ شکایت کرنا چاہے تو اس کا کیا طرح قائقار ہے تو کچھ یہاں میں آپ کو بتا دوں ناظرین کے شروع میں کچھ ہم لوگ حس بول رہے تھے اس سوال کے جواب میں تو علی بھائی یہ مزاک کر رہے تھے کہ میرا چہرہ جو ہے بڑا موٹا موٹا لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ چہرہ پھول گیا ہے بڑی عمر کا ہو گئے ہوں تو میں نے بھی یہی کہا کہ میں نے کہا نہیں آپ ہر حال میں اچھے اور خوبصورت لگتے ہیں بس یہ ہے کہ اب عمر کی بات ہے وہ والی جوانی تھوڑی آئے گی جو بیس سال پہلے تھی بالحال یہ مزاک کی بات تھی جہاں تک سلسلہ یہ ہے کہ کب آپ شکایت کر سکتے ہیں تو شکایت دونوں کر سکتے ہیں کمپنی کا جو مالک ہے یا جو ایمپلائر ہے وہ بھی شکایت کر سکتا ہے جو ایمپلائی ہے وہ بھی شکایت کر سکتا ہے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ کر سکتا ہے شکایت آکے کر سکتا ہے اور شکایت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ چاہے تو جو وزارت کی ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ شکایت درج کرائیں کپنیٹ درج کرائیں اور چاہے تو جو ان کے آفیسز ہیں مختلف جگہوں پر جیسے کہ سنائیہ میں ہیں شہانیہ میں ہیں الخور میں ہیں وہاں پر جا کر کے آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ دو سے تین دن کے اندر یہ تمام معاملات اس طرح کے جو آتے ہیں وہ نمٹ جائیں دونوں طرف کو بلا کر کے ان کی بات سنی جائے ان کا معاملہ نپٹائے جائے لیکن اگر کبھی کوئی معاملہ سیریز ہو جاتا ہے تو وہ دو تین دن میں نہیں ہوتا تو اس میں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ لگتا ہے کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو وہ جو باہر کے یہ جو آفیسز ہیں جو سنائیہ میں یا الخور میں یا شہانیہ میں اور بہت جلد انشاءاللہ بکرہ میں بھی آئے گا اگر کوئی مسئلہ ان کے قابل میں نہیں آتا تو اس طورت میں وہ کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں اور یہ کمیٹیاں یہاں پر ماہرین بیٹھ ہیں جو کہ ایک زمانے سے آہ ورک لیٹڈ جو شکایات ہیں ان کو سنتے ہیں اس کا حل نکالتے ہیں اور آہ انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ مسئلے کو دوستانہ انداز میں حل کر کے جو ورکر ہے اس کو واپس اس کے کام پہ بھیجے جائے تاکہ وہ اپنی آہ جو روزی روٹی اپنی نوکری میں لگا رہے لیکن اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ یہاں اب اور نہیں گزار سکتا وقت کئی اور جانا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ جو جو طریقہ ہے آہ چینج کرنے کا اس کے مطابق آپ آہ اپنی جو ہے آہ اپلائی آپ کر سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں آہ ناظرین کے جو دنیادی طور پر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ زیادتی کیا ہے زیادتی کی تعریف آپ ہر ایک کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن قانون کی نظر میں کیا وہ غلط ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ طبی ہوتا ہے جب آپ ادارے میں جاتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایسا کہ جس سے آپ مطمئنے ہیں تو بغیر درے آپ کمپلین کر سکتے ہیں طیب اسطاد علی یعنی حتی لان هناک بعض الاشخاص بعض الاشخاص یسلونی ایضاً في ان بوکس و یعنی ان طرق اخرى ایضاً یسلونی فيما يتعلق بی رواتب تاخر رواتب او یعنی عمل فوق طاقة العمل مثلاً ففي هذه الاحوال اذا العامل يحس انه صار معا شي غلط ممکن هو يقدم شكوى؟ طبعاً في حقوق مثل ما في واجبات طبعاً في حقوق في واجبات بالنسبة للعامل وبالنسبة لصحب العمل طبعاً بالنسبة للعامل هي عدد الساعات العمل اليومية هي ثمان ساعات بالاضافة لو في اوبرتايم العمل الاضافي يكون ساعتين فقط اكثر من كده ما يحق للشركة انه تشغل العامل اكثر من ثمان ساعات بالاضافة الى ساعتين عمل ولا في اي مجال طبعاً يعني في ممكن اغلب الشكاوى اللي جاتك اللي هم مال الحراسة وما الاخره فطبعاً احنا طبعاً صححنا هالكلام كذا مرة وتكلمنا في كذا ورشة بان جميع القطاعات العمل فقط ثمان ساعات وساعتين عمل اضافي طبعاً بالنسبة لتأخير الرواتب حالياً مثل ما ذكرنا طبعاً بان القانون حماية الاجوب طبعاً هو الآن يلزم اصحاب العمل بيدفع الرواتب في وقتها من خلال البرنامج وإلا تتساءل طبعاً المنشأة ويترتب عليها مسألة طبعاً قانونية كبيرة طبعاً يعني في مخالفات طبعاً جزائية على الشركة إذا تأخرت في دفع الرواتب فطبعاً بالتالي طبعاً لو صار فيه تعسف العامل يجب أن يتقدم بشكوى عمالية وأيضاً في بعض طبعاً الملاحظات أنا لحظتها على أغلب العمالة على سبيل المثال أنا بشكل يومي تجيني ملاحظات الله يسلمك بالنسبة لي المهن يعني نكتشف أن بطاقته مكتوب فيها على سبيل المثال محاسب وهو أصلاً يشتغل عامل وهذا الكلام لا يجوز يعني يتوقف تصديق عقده وتتوقف معاملته وتتوقف حتى في تأخير إقامته المفروض أن كل شخص يجي على نفس المهنة اللي يعمل فيها وعلى حسب شهادته بالنسبة لتصنيف المهن يجب أن يعمل على نفس شهادته وعلى نفس مهنته ما يجوز يكون هو والله في مهنة شكل ويعمل في مجال آخر أيضاً على مستوى طبعاً على مستوى المهنة التخصصية ألا وهو الطبيب المهندس المحاسب طبعاً هذه اشترط فيهم شهادات وتصنيف معين يعني على سبيل المثال المهندس طبعاً على أساس أن يقدر جدد عقده لازم يكون مقبول من هيئة تصنيف المهندسين بوزارة البلدية على سبيل المثال لو قلنا الطبيب الطبيب أيضاً طبعاً يسجب أن يكون حاصل على الرخصة المحاسب يجب أن يرفق شهادة المحاسبة وأنها تكون موثقة من طبعاً من الخارجية والأختام المعروف بها طبعاً في وزارة العدل فطبعاً أيضاً الشهادات عامل مهم لكل عامل أيضاً بالنسبة للتصاريح هناك أيضاً التي عملنا على كفالة دوئهم التي تشتغل مثلاً على كفالة أبوها أو تفضل يعني ترجم لهم حر الحد بعد نتخل في حولاً إنشاء الله میرا جو سوال تھا ناظرین وہ یہ تھا کہ جو لوگ جو بھی کام کرنے والا اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی تنخواہ ٹائم پر نہیں مل رہی ہے یا تنخواہ مل ہی نہیں رہی ہے یا یہ کہ اس کے رہنے کی جگہ ٹھیک نہیں ہے یا اس سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا جا رہا ہے تو کیا اس صورت میں وہ شکایت کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس نیوز آف قطر ویدوبہ طاہر پیج کو لائک کریں فالو کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور وہ لوگ جو کہ ویڈیوز کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پھر نئی پوسٹ بنا کے چاہے یوٹیوب پہ ڈالتے ہوں یا ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہوں یا فیس بک پہ ڈالتے ہوں تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں ٹھیک ہے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر شخص کے حقوق ہیں ہر شخص کی ذمہ داریاں ہیں تو آپ کا جو حق ہے وہ محفوظ ہے اور آپ اس حق کو اگر لگتا ہے کہ اس میں کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ پورا حق ہے کہ آپ اس کی شکایت کریں وہ ہم تک آئیں جہاں تک زیادہ ٹائم کام کرانے والی بات ہے تو قطر کے قانون کے مطابق تمام سیکٹرز میں تمام سیکٹرز میں زیادہ سے زیادہ جو کام کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آٹھ گھنٹے اس کے بعد اوور ٹائم زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے دو گھنٹے یعنی کہ ٹوٹل دس گھنٹے دس گھنٹوں سے زیادہ قطر کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آپ سے کام لے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی شکایتیں زیادہ تر جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کی طرف سے آتی ہے کہ وہ کئی کئی گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں یا اور بھی جہاں لوگ کئی گھنٹے دس گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی شکایت کریں کیونکہ قطر کے قانون میں آٹھ گھنٹے آپ کی نارمل ڈیوٹی ہے اوور ٹائم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ دو گھنٹے دس گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتا اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزیں میں نے خود نوٹ کی ہیں ڈیلی کے اپنے جو روزمرہ کے کام میں کہ جو پروفیشنز ہوتے ہیں آپ کا جو آئی ڈی ہے اس پر کچھ لکھا ہے آپ کام کچھ کر رہے ہیں مثال انہوں نے دی کہ آپ کے آئی ڈی پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہیں اکاؤنٹ ہیں لیکن آپ کام کر رہے ہیں ورکر کا یا کچھ اور لکھا ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں یہ غلط ہے قطر کے قانون کے لحاظ سے غلط ہے پھر آپ اگر آکے کہیں گے کہ ہمیں ایسا زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کی بات پھر ظاہر ہے کہ نہیں سنی جائے گی اس لئے کہ آپ قانون کے خلاف برزی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے آپ کا اقامہ رینیو نہ ہو اگر اس لئے کہ غلطی پکڑی جاتی ہے یا آپ کا اگر کوئی معاملہ لیبر منسٹری میں وہ روک دیا جائے کیونکہ آپ کا جو پروفیشن ہیں اور جس قسم کے سرٹیفیکٹس آپ کے پاس ہیں جو اپرووڈ ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو رہنا ہے وہی کام کرنا ہے اسی کے مطابق چلنا ہے اور اس کا آپ دھیان رکھیں یہ آپ کی اور میری غلطی ہوگی اگر ہم ایسا کر رہے ہیں دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جو سپیشلائز جو پروفیشنز ہوتے ہیں جسے انہوں نے کہا کہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا آکاؤنٹن ہے ان کے لیے ایک خاص طرح کی درجہ بندی کی جاتی ہے ریٹنگ کی جاتی ہے اس کے لیے خاص ادارے ہیں مثال کے طور پر انجینئرز کی بات کریں تو انجینئرز کے لیے خاص طور پر وزارت بلدیہ میں ایک ادارہ ہے جو ان کے کاغذات لیتا ہے دیکھتا ہے ان کو سائٹیفکٹ جاری کرتا ہے کہ ہاں آپ قطر میں کام کرنے کے اہل ہیں آپ کو اسی کے مطابق کام کرنا ہے رہنا ہے اسی طریقے سے اگر اکاؤنٹن ہے تو اس کے لیے بھی سائٹیفکٹس چاہیے ڈاکٹرز کے لیے بھی سائٹیفکٹس اور پرمٹ چاہیے اور وہ کئی جگہوں سے وہ اپروو ہوتا ہے ان میں جسس نسٹری ہے ان میں فارن نسٹری ہے اس میں اور بہت سارے جگہیں ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم شکایت تو یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ ہم شکایت تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے کہ ہمیں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں صرف حقوق نہیں ہماری صرف رائٹس نہیں بلکہ رسپونسبلیٹیز بھی ہیں تو ان کا بھی خیال کرنا ہے طیب الحین ننتقل استاذ علي الى الموضوع اللي انت بديت تذكر اللي هم على كفالة ذويهم ويشتغلون بالنسبة للي على كفالة ذويهم طبعا طبعا يسرح طبعا قانون العمل باللي على كفالة ذويها بان تعمل في اي قطاع خاص ولكن بشرط الحصور على ترخيص بالعمل وطلب الترخيص بالعمل الآن اصبح على موقع الوزارة يعني بإمكان اي اخت ان نتقدم على طلب تصريح على موقع الوزارة طبعا مع المنشأة اللي راح تعمل فيها فلذلك نرجو من جميع الاخوات عدم العمل في اي منشأة دون تصريح معتمد انا جاتني شكاوي كثيرة وبالتالي اضطرينا ان احنا نرفضها لماذا؟ لانا اذا كنت انت مخالف واشتغلت في منشأة راح تتخالف الجهتين الجهتين بيتخالفون الجهة اللي شغلت العامل والعامل طبعا اللي راح اشتغل في جهة وهو ما عند اي تصريح وهذا طبعا مخالف لقانون العمل مفرض ان ما في اي حد اشتغل قبل لا ياخد التصريح سمان ایک بات انہوں نے ان خواتین کے لئے ان جو قطر میں رہنے والی جو ویمن ہیں جو ریزیڈنس ہیں یہاں کی کہ وہ کہیں فرض کریں وہ اپنے شوہر کی قفالت پر ہیں یا اپنے والد کی قفالت پر ہیں تو وہ کام کر سکتی ہیں لیکن بغیر اجازت کے نہیں بغیر پرمٹ کے نہیں یہ پرمٹ آپ کو ملے گا لیبر منسٹریز کی ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ کے پاس یہ پرمٹ ہونا چاہیے تب ہی قانون کے مطابق آپ کا کام ہوگا ادروائز آپ بھی قانون کے خلاف کر رہی ہیں اور جہاں پر آپ کو کام مل رہا ہے وہ بھی قانون کے خلاف برزی کر رہے ہیں یعنی کہ وہ کمپنی ہو یا کوئی بھی پرائویٹ ادارہ ہو کہیں بھی ہو آپ کو ضروری ہے کہ پرمٹ آپ لیں اس کے بعد جا کے کام کریں انہوں نے کہا کہ اس سلسل میں بہت ساری شکایتیں ہمیں محصول ہوئیں اور مجبورا ہمیں ان کا کام روکنا پڑا ان کا کام ختم کرنا پڑا کیونکہ جو قانون ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس پرمٹ ہونا چاہیے اور یہ پرمٹ آپ کو ملے گا لیبر منسٹریز کی ویب سائٹ کے ذریعے سے تو جتنے بھی خواتین جو یہاں پر چاہے اپنے ہسبرن کی سپونسرشپ میں ہوں یا اپنے پرنس کی تو وہ اس چیز کا دھیان لکھیں اخیران استاذ علی نصیحتک للمستمعین والناظرین المشاهدین الموجودین حقیقتا هي عدة کلمات قد تكون ان شاء الله مؤثرة في نفوس الجميع ان شاء الله طبعا ثلاؤنا الاخيرة طبعا من خلال من خلال الاحتكاك المباشر طبعا مع الجمهور وانت اعلم سيد الكريم احنا بالتقاء مباشر طبعا مع الجمهور رأيت الآن بان هناك هواية جديدة اصبحت الآن في السوق القطري وهي هواية تغيير جهة العمل لو ركست لي على هالجملة اخويا عبيت اصبحت هواية يعني مش معقولة انا اعمل في جهة واجي كل يوم اي اقدم على تغيير جهة اعمل في جهة اخرى وهذا لا يجوز يا جماعة السوق العمل القطري بحاجة الى تطوير وبحث عن الاياد الماهرة نبحث عن الاعمال الماهرة ما يجوز اطلع من شركة او من جهة تعمل فيها واستلم راتب علشان اطلع لي جهة والله مش ذاك المستوى ولا هي بذاك الاداء نصيحة الاخواني نصيحة لزملائي نصيحة لاصدقائي المقيمين يعني حافظ على مستوى العمل اللي انت فيه لا تخسر لا تخسر صاحب عمل يعني مش مقصر معاكب اي شيء بالعكس لازم تتكاتف الاياد مع بعض نحن بحاجة الى العمالة الماهرة سوق العمل القطري بحاجة الى عمالة تخدم البلد بالتالي نتمنى ان لا تترك مجال عملك في حين تقديم اي طلب لان انت في الطريقة هذه راح تخسر حقوقك راح تعرض للمساعلة القانونية يجب ان تكمل فترة الاخطار في حين تقديم الطلب يجب ان تأخذ الموافقة ويوصل لك تاريخ الاخطار الرسمي ايضا هناك شيء اخر نرجو يا جماعة عدم التجمع عدم التجمع يا جماعة حوالين الوزارات ما يصير يا جماعة الطلبات جميحة الالكترونية انت لما تقدم طلب انت مش الحالك انت ايضا يعني الناس كثيرا مقدمة لما تقدم طلب راح يجيك المساج بعدها في خلال اسبوع او عشر ايام بعد دراسة الطلب فما لا داعي نتجمع ونسولف مع بعض وين لا يا جماعة تعالوا فيه هنا والله مكان شغل اكثر وفيه شغل احسن فبالتالي اترك مجال عملي واخرب فوعقب والله لن تبلغ عليه هروب ولن تكنسلاتي قامت تقول لي انا والله يبلغ عليه كثيري هروب طيبا انت اصلا نفسك انت اصلا عرفت نفسك لمثل هذه المسائلة ما يصير المفروض اذا عندك اي طلب المفروض انك تكمل الفترة مثل مصاحب العمل لحق ايضا انت بعد لك حق فبالتالي نرجو يا جماعة يعني انك تكون عارف حقوق عدل وايضا انك تكون عطاء اكثر ومثمر اكثر في مجال عملك على اساس نستفید من جميع الكوادر الہامة في الدولة نعم میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھنے سننے والوں کو کچھ کہنا چاہیں گے کچھ مشورہ دینا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں اور انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں لوگوں سے میرا روزانہ کا سابقہ پڑتا ہے تو میں نے دیکھا کہ آج کل جو ایک نئی ہوا چلی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی چلو جہاں آپ کام کر رہے ہیں چھوڑو کہیں اور چلو کام کرنے یعنی کہ آپ کو جو آپ کی جو جیسے کا آپ کام کر رہے ہیں بس اس کو چھوڑو اور نکلو انہوں نے کہا کہ یہ بات اگر آپ اس کو عقل کے پیمانے پر تھوڑا سا تولیں اور غور کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہر دن آ رہے ہیں اور ایک نئی جگہ آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں کہ یہاں نہیں مجھے کرنا کام وہاں کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جو لیبر مارکٹ ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو سکلفل جو لوگ ہیں ہمیں ان کی تلاش ہے ان کی ضرورت ہے اس ملک کو بھی اور یہاں کی جو لیبر مارکٹ ہے ان کو بھی انہوں نے آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا جو کام ہیں اس کو نہ چھوڑیں اپنا جو کام ہیں اس پر آپ باقی رہیں کام کرتے رہیں آہ بالخصوص اگر کوئی ایسی جگہ ہے کوئی ایسا شخص ہے کوئی ایسی کمپنی ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ صحیح چل رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ صحیح چلیں اور جس آہ بات پر زور ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ چینج کر رہے ہیں کہیں پر کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پر آپ تھے وہاں آپ کام کیوں چھوڑیں وہاں پہ آپ کام کرتے رہیں جب تک کہ آپ کی وہ ڈیٹ نہ آ جائے جو آپ کو افیشلی ملتی ہے کہ بھئی اس ڈیٹ سے کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وزارت کے تھرو آپ ایک سسٹم کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ نے اپلائی کیا اور وہاں پہ کام کرنا چھوڑ دیا اگر آپ ایسا کریں گے تو قانون کے خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ شکایت نہ کریں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہوا آپ کا کام کیسے ہوگا جب آپ خود قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ نے اپلائی کیا ہے اب اس کا ایک گریس پریڈ ہے جتنا بھی ہو وہ ایک مہینے ہو دو مہینے ہو جیسے بھی جس طرح کا بھی آپ کو میسیج آتا ہے میسیج آپ کے پاس آئے گا ہفتے میں آ جائے دس دن میں آ جائے میسیج آئے گا اس میں ایک ڈیٹ ہوگی وہاں تک آپ کو کام کرنا ہے اپنے سابقہ بندے کے پاس اس کا بھی کام چل رہا ہے اس کا جو آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ الیکٹرونک اپلیکیشنز ہیں ای سرفسز ہیں تو جب ساری چیزیں سسٹم میں موجود ہیں اور آپ ایک اکیلے نہیں ہے ہزاروں روزانہ ہزاروں جو ہیں اپلیکیشن سامنے آتی ہیں وہ ساری سسٹم میں موجود ہیں لہذا کہیں پر بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مختلف وزارتیں ان کے آس پاس آکے بھیڑ لگالی لوگ جمع ہو گئے اور جمع کیے لوگوں نے تو یہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق چلنے چاہیے بہتر جو آپ کام کر رہے ہیں جہاں کر رہے ہیں تو جب تک آپ کی کاروائی مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ اس جگہ کام کرنا نہ چھوڑیں ورنہ یہ چیز آپ کے اگینسٹ جائے گی تو پھر آپ کی یہ شکایت کہ ہمارا کام نہیں ہوا یہ شکایت لغب ہو جائے گی کیونکہ خود جو لیبر لاؤ ہے اس کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کا پروسس مکمل نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ پہلی جگہ ہی اسی طرح کام کرتے رہیں گے جیسے کہ آپ پہلے کام کرتے تھے تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کو آپ یاد رکھئے اور یہ اسی پوائنٹ پر انہوں نے زور دیا کافی استاد علی خلاص یعنی تقریباً غطےنا معظم النقاط و الكلمہ الاخرہ اذا تب توجہ للمشاهدین قبل لا نختم یعطیكم العافیہ جميعاً و اتمنہ انی اكون ضيف خفيف على القلب اليوم و اكون طبعاً ضيقت عليكم و ان شاء الله في حال وجود اي استفسارات او حتى او حتى ملاحظات او حتى يعني فيما يهم قطاع العمل نتمنہ ملاحظاتكم ايضاً و مساهمتكم معانا عبر الخط الساخن واحد ست صفر صفر ثمانیا او عبر موقع الوزارة او ایضاً حسابات السوشل میڈیا عبر الموقع نتشرف ان شاء الله فيكم و بلاحظاتكم و نقول لکم تمسون على خیر ان شاء الله آخر میں انہوں نے آپ سب کو دعائیں دیں اور شکریہ دا کیا اور یہ سمید کا اظہار دیا کہ ان شاء الله میری باتیں صخت نہیں لگیں ہوں گی اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا آپ کا کوئی سجیشن ہے آہ لیبر سیکٹر کے بارے میں تو آپ آہ کال کر سکتے ہیں جو کہ ہاٹ لائن نمبر ہے ون سکس زیرو زیرو ایٹ ون سکس زیرو زیرو ایٹ پر آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جو لیبر منسٹری کے جتنے بھی اکاؤنٹ سے آپ ان کو فالو کیجئے ان کو دیکھئے وہاں پہ جو چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں ان پر آپ کی نظر رہے اور انشاءاللہ آپ سب اچھا وقت یہاں گزاریں گے اور جن اچھی امیدوں کے ساتھ آئے تھے اس سے زیادہ اچھے نتائج کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہاں سے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے فی نهایت اللقاء تقدم بشکل جزیل للاستاذ علی صالح الخلف رئیس قسم التوعیہ باقتاہ العمل شکرا جزیلا على تاحت الفرسہ ابو صالح شکرا شکرا لك شکرا اللہ بارک فيک مع السلام اوستاذ مع السلام